ہارمونز کا بیلنس میں رہنا بہت ہی ضروری ہے ہارمونز کا بیلنس اگر خراب ہو جاتا ہے بہت ساری بیماریاں آپ کے اندر جنم لے سکتی ہیں سپیشلی آج کی ویڈیو میں ہم فیمل ہارمونز پر بات کر رہے ہیں فیمل کے اندر اگر ہارمونز ایک بیلنس میں نہیں رہتے تو انفرٹیلٹی ہو سکتی ہے بانچپن کا شکار ہو سکتی ہیں خواتین حمل کنسیو کرنے کے لیے اگر ٹرائے کر رہی ہوتی ہیں تو حمل نہیں ہوتا ان کے اندر فیمل کے ہارمونز جو ہوتے ہیں سپیشلی اسٹروجن، پروجسٹرون، ٹیسٹو سٹیرون بھی کچھ مقدار میں فیمل کے اندر ہوتا ہے تھائرائیڈ کے ہارمونز ہیں ان سب کا ایک بیلنس میں رہنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر ان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا پیریڈ سائیکل ڈسٹرب ہوگا منسز آپ کو صحیح طرح سے نہیں آئیں گے ٹائم پہ نہیں آئیں گے پینفل ہوں گے اوولیشن آپ کی پھر ڈسٹرب ہوتی ہے انڈے کا اخراج صحیح طرح سے نہیں ہوگا اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو پرگنسی کنسیو کرنے میں آپ کو مشکل پیش آئے گی تو پانچ بہترین فوڈز کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جو آپ کے ہارمونز کو بیلنس میں رکھنے کے لیے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گے میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ہارمونل بیلنس کا خراب ہونا پور ڈائیٹ اور لائف سٹائل فیکٹرز بہت بڑی وجہ ہوتے ہیں اس کے اگر آپ اپنی ڈائیٹ کو اور سپیشلی ڈائیٹ کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہوتی ہے اس کو امپروو کر لیتے ہیں کچھ خاص قسم کے نیوٹرینٹس اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کا ہارمونل بیلنس بہت جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے اور یہ خاص قسم کے نیوٹرینٹس کون سے ہوتے ہیں اور کس کس ڈائیٹ سے آپ کو ملیں گے اسی چیز پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے فیمیلز کے اندر ایک خاص ہارمون جس کو اسٹروجن کہا جاتا ہے کوئین آف دو فیمیل ہارمونز ہے یہ لیکن اگر آپ کی باڈی کے اندر اسٹروجن کی زیادتی ہو جاتی ہے اسٹروجن ڈومیننس ہے تو اس سے آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے اگر اسٹروجن زیادہ مقدار میں ہے صحیح طرح سے باڈی اس کو ڈیٹاکسی فائی نہیں کر پا رہی تب آپ کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ ہیوی پیریڈز آپ کو آ سکتے ہیں پینفول پیریڈز ہوں گے پری مینسٹول سنڈروم آپ کو ہو سکتی ہے چہرے پہ دانے بن سکتے ہیں کمر میں درد رہ سکتا ہے مور سوئنگز ہو سکتے ہیں یوٹرس کے اندر فائبریٹ بن سکتے ہیں آپ کا ویٹ بڑھ سکتا ہے تو اسٹروجن ڈومیننس کو کن فوڈ آئیٹمز سے آپ کنٹرول کر سکتی ہیں اس میں امپورٹنٹ ہے کروسیفیرس ویجیٹیبلز یہ کون کون سے ہوتی ہیں بندگو بھی ہے پھول گو بھی ہے براکلی ہے سرسوں کا ساغ ہے مولی ہے شیلجم ہے یہ جو سارے آئیٹمز ہیں یہ جو ویجیٹیبلز ہیں ان کے اندر ایک انگریڈنٹ ہوتا ہے جس کو انڈال 3 کاربینول کہتے ہیں اور یہ انڈال 3 کاربینول کیا کرتا ہے ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے جو ایکسیسیو اسٹروجن ہے اس کو ڈسٹرائی کرتا ہے ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے آپ کی بوڈی سے بیلنس مینٹین کرتا ہے اسٹروجن کا آپ کے اندر اب یہاں پہ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ تھائرائیڈ کی پیشنٹ ہیں تو یہ جو کروسیفیرس ویجیٹیبلز میں نے بتائی ہیں ان کو اچھی طرح سے کوک کرنے کے بعد آپ کے بوڈی کے اندر ہارمونز کو بنانے کے لیے بھی لیکن یہاں پہ سیلیکشن بہت ہی ضروری ہے کہ آپ نے جو فیٹ لینی ہے وہ ہیلتی فیٹ ہو ہیلتی فیٹ آپ کہاں کہاں سے لے سکتی ہیں آپ نٹس سے سیڈ سے ایگز سے یا فیٹی فیش سے آپ کو ہیلتی فیٹ مل سکتی ہے ان ساری چیزوں کے اندر اسنشل فیٹی ایسٹس اومیگا 3 اور اومیگا 6 ہوتے ہیں اور یہ اومیگا 3 اومیگا 6 کیا کرتے ہیں انٹی انفرومیٹری پروپرٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر سوزش کو کم کرتے ہیں پی ایم ایس کے جو سیمٹرمز ہیں پری میسرل سنڈروم کے اندر جب آپ کو پین ہوتا ہے تو اس میں بھی کافی فائدہ مند ہیں یہ چیزیں اگر آپ یوز کرتی ہیں اب نمبر 3 پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فائبر فائبر بھی نیچرل طریقے سے ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے اسٹروجن کو اس کے علاوہ آپ کی گٹ کے اندر انتنیوں کے اندر جو ہیلدی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو آپ کے لئے ضروری ہوتے ہیں ان کی گروتھ کے لئے بھی بہت ہی ضروری ہے فائبر کا یوز کرنا یہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی بڑھاتا ہے آپ کے میٹابولزم کو بھی اچھا کرتا ہے اب فائبر کے اگر ہم بات کریں تو دو طرح کا فائبر ہوتا ہے سولوبل فائبر اور دوسرا انسولوبل فائبر سولوبل فائبر آپ کو کس کس چیز سے ملے گا جو کا دلیا کیلا گاجر بینز لگیوم اس کے علاوہ پمکن پوٹیٹو سویٹ پوٹیٹو ان سے آپ کو سولوبل فائبر ملے گا پھر انسولوبل فائبر آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے گندم سے نیٹس سے لیفی گرین ویجیٹیبل سے گوپھی سے مٹر سے یہ ساری چیزیں بھی فائبر کا اچھا سورس ہیں تو یہ فائبر اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کی گٹ کے اندر جو ہیلدی فلورا ہے بیکٹیریا کا وہ بہتر رہے گا اور آپ کی جو اسٹروجن ہے ایکسیسیو اسٹروجن وہ صحیح طرح سے ڈیٹاکسفائی ہو پائے گی اب نمبر فور پہ جو امپورٹنٹ فوڈ ہے وہ ہے کلرڈ فروٹس اور کلرڈ ویجیٹیبلز کلرڈ فروٹس کے اندر پپیتا ہے جامن ہے آم ہے سٹرابری ہے چیریز ہیں اور پھر کلرڈ ویجیٹیبلز کے اندر پمکن ہے گاجر ہے لیفی گرین ہے مٹر ہے یہ سارے چیزیں آپ اپنی ڈیٹ کے اندر جب شامل کریں گی تو ان کلرڈ فروٹس اور ویجیٹیبلز کے اندر کیا ہوتا ہے پولی فینولز ہوتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں انٹی انفلمیٹری ہیں انفلمیشن کو سوزش کو کم کرتی ہیں ہارمونز کے بیلنس کو بہتر کرتی ہیں تو کلرڈ فروٹس اور کلرڈ ویجیٹیبلز کو اپنی ڈیٹ کے اندر لازمی جگہ دیں اب نمبر فائب پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سپائسز اور ہربز ان کو بھی ڈیٹ کے اندر شامل رکھنا بہت ہی ضروری ہے لیکن کچھ لیمیٹس کے اندر ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں امپورٹنٹ ہلدی ہے کالی مرچ ہے ادرک ہے لہسن ہے سیفرون ایشوگندہ تلسی ان ہربز اور سپائسز کے اندر ہیلنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز خیال رکھنے کی ہے کہ ایکسیس میں یوز نہیں کرنا بہت زیادہ یوز نہیں کرنا فار اگزامپل کہ ادرک ہے را ادرک آپ جنجر بہت زیادہ نہیں کھا سکتے تھوڑا ساتھ چٹنی میں آپ شامل کر سکتے ہیں اسی طرح حلدی ہے بہت زیادہ مقدار میں نہیں لے سکتے حلدی کا دودھ بنا کے یوز کر سکتے ہیں تو لیمٹس میں رہ کے اگر آپ ان کو یوز کریں گی تو ان کا بینفٹ آپ کو ضرور ملے گا تو ان چورٹ ہارمونز کے بیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا آپ نے ڈائیٹ کے اندر شامل کرنا ہے کروسی فیرس ویجیٹیبلز ہیلدی فیٹ فائبرز کلرڈ فروٹس ویجیٹیبلز سپائسز اینڈ ہرپز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا